ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سباگت ہے آج ہم جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے پینٹس پلاور پلانٹ یہ گرملاکے میں ہونے والا پلانٹ ہے اور اس کو پانچے گھنٹے کی کم سکم دوم ملنی چاہیے اوڈور پلانٹ ہونے کے کارن اگر اس کو پانچے گھنٹے کی دوم مل جاتی ہے تو یہ پلانٹ بہت ہی اچھی طرح سے پلاورنگ کرتا ہے اور یہ گچھوں میں اس کے پھول آتے ہیں اور جو اس کے پھول ہے وہ اوپری باغ میں آتے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے سالوں سال ہمارے گھر میں چلتا رہتا ہے ایک بار نرسری سے لے کر آئیں تو یہ پلانٹ جو ہم گھر میں بھی کٹنگ سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں سے کٹنگ مل جائے تو یہ کٹنگ سے بھی گروت بہت آسانی سے ہو جاتا ہے پھرٹی لائجر کا بات کریں تو دوستو اس کو سوائل اور ریور سینڈ اور کمپوشٹ برابر ماترہ میں لے لینا ہے اور پلاس نیم کھلی تھوڑا سا ڈال دیں کسی بھی طرح کہ اس کو جو پھرٹی لائجر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے بہت اچھی طرح سے گروت کرتا ہے اور اگر اس کی روٹ بانٹنگ ہو جے تو اس کو ریپوٹنگ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ پلانٹ جو میرا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ کی ریپوٹنگ میں اب کرنا جا رہا ہوں اور دوستو جو مین مین باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اس پلانٹ کو ہم نرسل سے لے کر آئیں تو چھوٹے پوٹ میں لگائیں کم سکم چھے انچ کے پوٹ میں لگائیں اور اس کو چھ سات گھنٹے کی دھوپ ملنے چاہیے پانی اس کو دیتے رہنا ہے موچر اس کی بنی رہے اوپر کی مٹی جو ہے یہ ہم نے سوکھنے نہیں دینا اور سویل جو ہے ویلڈ رین چاہیے پانی رکنا نہیں چاہیے جو پانی رکتا ہے تو اس کی جڑے خراب ہو جاتی ہیں اور پھلٹی رائجر کی بات کریں تو ایک مہینے میں ایک بار آپ پھلٹی رائجر دے دیں اور سردیوں میں اس کو بچا کر رکھنا ہے خاص کر کے جب زیادہ ٹھنڈی پڑتی ہے تو اس کو ایسی جگہ پھر رکھیں جہاں اس پر کورے کا اثر نہ ہو اور یہ بنچ میں پھول دینے والا پانٹ ہے جب بھی اس کے پلاور سوک جاتے ہیں تو اوپر سے اس کو پلاور کو کار دینا چاہیے ان باتوں کا اگر ہم کیا رکھتے ہیں تو یہ پلاور جو ہے کتنا خوبصورت پلاور ہے کہ الگ الگ رنگوں میں بھی اس کے پھول آتے ہیں اور اور نرسلی سے ہمیں الگ الگ پھول دینے والے پلاور الگ الگ کلر کے پھول دینے والے پلاور سانی سے مل جاتے ہیں اور ہم اپنے من پسند کا پلاور وہاں سے کری سکتے ہیں اور جب ہم اس کی ریپورٹنگ کریں تو پانی اس کو بھر کر دے دینا ہے یہ میں نے دوہ تو دیکھئے ویڈیو میں جیسے دکھائے جا رہا ہے میں نے ریپورٹنگ کر دیا ہے اور پانی میں میں نے تھوڑا سا سا پھوٹڈ ڈالا تھا اگر آپ کے پاس ساپ ہو تو ڈال دینا ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے ایسے بھی پانی سے ہم اس کو بھر سکتے ہیں اور پہلی بار پانی ہم نے اس کو بھر کر دینا ہے اور کچھ دن کے لیے اس کو شائعہ میں ہی رہنے دینا ہے کم سے کم ایک افتہ شائعہ میں ہی رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اس کو آؤٹڈور فل سن لائٹ میں رکھ دیں تو یہ جو پانٹ ہے اچھی طرح سے اس کی گروت شروع ہو جاتی ہے اور دوستو آپ بات کرتے ہیں اس کی کٹنگ لگانے کی اور کٹنگ جو ہے یہ دیکھئے جو کٹنگ میں نے کٹی ہوئی تھی وہ میں کٹنگ میں ساپ پولڈر کا یہ پھنگی سیڈ جو میرے پاس تھا وہ میں نے لگا دیا ہے اور ایسے ہی ایک ہی گملے میں ان سبھی جو کٹنگ ہے اس کو لگا دوں گا یہ جب لگانا ہے تو ایک ڈیرڈ انچ کم سے کم اس کو ہم نے مٹی میں دبا دینا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی بھی جان کری ملی ہو تو لائک اینٹ شیئر کرنا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا تھانکیو مجد کی اگر لی بھی Games چیتی بتناود ایک ہی gورا کنگ ہے جموسیأ